السلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے بھائی آج جو ہے نا کریونگ ہو رہی تھی منی کو کباب جیز کھانے کی آج ہم نے سوچا ہم آپ کو ہائیوے والا جو نیا کباب جیز اوپن ہوا ہے نا وہاں لے کے چلتے ہیں وہاں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا سین ہے ابھی ہم یہ ہائیوے سے گزر رہے ہیں اور دکھاتے ہیں منی ہاں بیٹا کیا کھانا ہے تمہیں کباب جو سامن کباب جیز کھانا ہے آج میں تمہیں نیا کباب جیز کھلاتا ہوں نیا نہیں مطلب نیا ریسٹورنٹ پہ لے کے چلتا ہوں کباب جیز کے کباب جیز کھانا ہے وہی جو پیٹرول پمپ کے ساتھ ہے ہائیوے پہ کباب جیز کھائیوے والا وہاں پہ چلتے ہیں اور وہاں چل کے دیکھیں کیا سین ہے ابھی ہم یہ سوراب گوڑ کی طرف سے نکلے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ سارے ریسٹورنٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کسی دن آئیں گے مندی کھانے کے لیے مندی آؤس پہ آئیں گے مندی کی کریونگ ہوگی نا جس دن اس دن آئیں گے آج منی کو کریونگ ہے کباب جیز کی کریونگ ہے یہ دیکھو یہ کتنا یہ لگائے میں کباب جیز نے یہ تو ریسٹورنٹ ہے نا کباب جیز کا بھائی یہ تو انہوں نے جو ہے نا کارنیول بنا دیا ہے اندر ہے نا بیٹا پورا کارنیول لگایا ہے میلا لگا دیا ہے اندر اتنے جھولے لگا دیئے انہوں نے کہ پوچھو ہی نہیں سامنے رکشے جا رہے ہیں اور بطیاں دونوں میں ہی نہیں ہیں تو جناو ابھی ہم گزر رہے ہیں ہائیوے سے سبزی منڈی کے پاس سے اور آگے جاتے ہیں نسل میں ہم نکلے ہوئے تھے آج نیا نازم آباد کی طرف اس کی ویڈیو بھی آگئی ہوگی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں بھائی ہائیوے سے ہی گزر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کباب جیز کے نئے ریسٹورنٹ کو ٹرائے کرتے ہیں کیا سین ہے وہاں میں رات کا ٹائم ہے بھائی ابھی بج رہے ہیں پہنے آٹھ رات کے اور ہم نکلے ہوئے ہیں منی کی فرمائش پہ کباب جیز ٹرائے کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ نیا والا جو آئیوے پہ کھلا ہوا ہے کباب جیز وہ کیسا بنایا ہے اندر سے باہر سے تو تھوڑا یونیک سا بنایا ہوا ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ بلکل ملیر کینٹ ملیر کینٹ کی طرف جو لنک روڑ جا رہا ہے اسی روڑ کے بلکل اپوزٹ بنایا ہوئے ہیں تو بھائی یہ سامنے ہی جو ہے نا وہ کباب جیز کا ریسٹرینٹ آ جائے گا اور ہم پہنچ چکے ہیں کباب جیز فرائیڈ چکن کے پاس نیا والا جو ریسٹرینٹ ہے اور آج اس کو ہم کرتے ہیں ٹرائے لیٹس ٹرائے کھانے کی کباب چیز فرائیڈ چکن کھانے کی تو چل کے اندر دینا ٹرائے کرتے ہیں کون سا برگر کھاؤ گے اس میں برگر میں وہ سب ڈلا ہوتا ہے ہ نہیں نہیں دیکھو وہ ٹرنچ مرگر یہ ہے, ناbo تینٹ ان کی ہے یہ رہا بیٹا کیا نہیں کھانا کیوں سب کچھ کھاؤ کیا کھانا ہے وہ مجھے بتاؤ ریسٹورنٹ اچھا بنایا ہے یہ بھی ہے ٹیلی فون بہت قرانے زمانے کا لگایا ہوا ہے چیلز وگر ان کی یہ ہے سٹینڈرڈ جو دوسرے ریسٹورنٹس میں ہوتی ہے کافی اچھا بنایا ہے چھت بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بیٹا کیسا لگ رہا ہے نید آ رہی ہے کیوں سبہ سبے رہی ہوتی ہو آج ایکسٹر کلاس تھی نا آج ایکسٹر کلاس تھی بھائی ملنی کی یہ ہائیوے پہ ہی ہے ریسٹورنٹ اور یہاں پہ ہم آئے وے یہ دیکھتے ہیں یہ کلاور پہ گھر ہے یہاں پہ لگایا ہے اوپر دیوار پہ اچھی ڈیکوریٹ کی دیکھتے ہیں چیکن کا ٹیکس ٹیسٹ جو ہے سیم ہے کہ نہیں ہے وہ بھی جو ہے نا بکھا کے چیک کریں گے اور آپ کو بجائے ہیں بیٹا ہاں کیا ہوا کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو ہم لوگ سوچ رہے تھے کون سے والے کباب جیس پہ جائیں کون سے والے پہ جائیں ہم تو بھول گئے تھے کہ یہاں پہ بھی کھلا ہویا تو ہم یہاں پہ پہ رہا گئے تو بھائی ہم نے ایک ڈیل منگوائی ہے اور اس پہ دو برگرز ہے اور دو چکن کے پیسے اور دو کولا درنگ سے کھا کے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی ہے یہ آگئی ہے ہماری ڈیل آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں اس میں دو برگرز ہیں اور اس میں یہ لے لو اس میں لے لو اور یہ فرائز بھی ہیں اور دو یہ چکن پیسے ہیں ابھی اس کو کھول کے دیکھیں برگر میں کیا کچھ ہے بھائی یہ برگر ہے اس کے اندر یہ آئیس برگو ہے اور یہ زنگر بھی اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ چکن ہے چکن بھی اب ہم کھائیں گے پہلے ہم ٹرائے کریں گے برگر برگر کھا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے اور آپ کو بھلا بکا دیں اچھا سائی سائی ہے اور یہ پوری ڈیل جو ہے جس میں یہ ساری چیزیں دو کول رنگ دو برگر اور دو چکن پیچز پاندرہ سو کھا تھا تیس کھا تھا پاندرہ سو تیس روپے جیز ہے اب اس کو کھاتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسا ہے چوڑن مجھے رہا وہ فریش ہے مزے کی ہے اچھا فرائز بہت پتلے پتلے ہیں فرائز بہت پتلے ہیں اچھا یہ کیسا ہے براؤس جہاں توڑ کے دکھانا ہے اس کو توڑیے دکھاؤ اندر سے کیسا ہے لائے یہ دیکھیں اندر سے خریش ہی لگ رہا ہے اچھا یہ اس کو ہم ڈپ کرتے ہیں سوس میں اور آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور آپ لوگا دیں کیسا ہے ہاں بیٹا دھرہ میں بہت دھرہ میں کیسا لگ رہا ہے تو جنا فائنلی ہم نے کباب جی سے چکن وغیرہ کھا لیا اچھا تھا اور ریشتورینٹ بھی اچھا ہی بنا ہوا ہے جیسے ہوتے ہیں نارملی ویسا ہی بنا ہوا ہے اچھا رہا کیونکہ ہمارے گھر کے بلکل کاریب ہے آئے وے پر یہ تو کیسا لگا بیٹا اچھا تھا اچھا تھا مونی کو تو ایسے ہی چکن جو بہت پسند ہے تو ہمیں تو اتنی زیادہ پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا ہی تھی چکن فریش تھی اور اور یس یو آئی کمکسیرینٹ ایک بیٹیٹریانٹ بیٹیٹریانٹ نہیں ہوئے میکسو ہاں ٹھیک ہے تو بھئی اس ویڈیو کو ہمیں یہی پہ انڈ کریں اگر ویڈیو اچھلے گیا تو لائک اور شیئرز اور شیئرز ہونکہ یہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجو اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ